اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پڑھنا ہے بٹا ہمارا اناٹومی فیزیولوجی کی بک آج ہم نے پڑھنا ہے یہ الہوی پارٹ فسٹ کے آج ہم نے پڑھنا ہے فیٹل ڈیوائلمنٹ بچہ اندر نشونما کیسے پاتا ہے بٹا تو یہاں سے فسٹ یہ جائے دیکھیں عورت میں اووری یعنی انڈا دانی ایسا ایک بنا دے گی بٹا اور یہ مہل کے سپرم ہوتے ہیں یہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں ایگ ایک ہی بنتا ہے اور سپرم لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں ان میں سے ایک دیکھیں ایک انٹری کر رہا ہے اس میں سے باقی سارے کے سارے لاکھوں کروڑوں جتنے بھی ہیں ضائع ہو جائیں گے اور اس کو ہم کہتے ہیں فرٹیلائزیشن ایگ اور سپرم کا ملاب فرٹیلائزیشن ہوتا ہے اور ایک سل بن جاتا ہے بٹا اس میں آدھی خصوصیات ماں کی طرف سے اور آدھی باپ کی طرف سے آتی ہیں تیس کروموسوم پوٹل انسان کے مرد کے عورت کے چھہلیس کروموسوم ہوتے ہیں تیس ماں کی طرف سے اور تیس باپ کی طرف سے بٹا تو ایک سے پھر دو سل بنیں گے دو سے چار چار سے آٹھ اس طرح آٹھ سے بتیس یہ آٹھ سے سولہ بٹا ڈبل ڈبل ہوں گے سولہ سے بتیس تو یہ دیکھیں ایک سل سے دو بن گے دو سے چار چار سے آٹھ سل سٹیج اور پھر سولہ سل سٹیج اور پھر یہ بلاسٹو سائٹ یہ کافی سارے سل بن گئے ہیں یہ دس سوری پانچ ویک کا بچہ ہے اس کو فیٹس کہیں گے بٹا پھر اس کے بعد آ جائے گا یہ دس ویک کا یہ دیکھیں بٹا یہ دس ویک کا بچہ ہے یہ بیس ویک کا ہے اور یہ چالیس ویک کا کمپلیٹ ہو گیا چالیس ویک کی پریگننسی ہوتی چالیس ویک کے بعد یہ بچے نے ڈلیور ہو جانا ہوتا ہے پیدا ہو جانا ہوتا ہے یہ ماں کا پیٹ دکھایا بٹا یہ ساری کنڈیشنز آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ جو ہمارا آج کا لیکچر ہے بٹا یہ ان فی میلز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جن کے نہ بچے نہیں ہو رہے ہوتے اور ان کو پتا ہی نہیں چلتا کہ میل فی میل کا ملاب ہم نے کب کرنا ہے اور وہ پریشان رہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ لیکچر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ہم پڑھتے ہیں بٹا فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون ایف ایس ایچ ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ کے آئے ہیں ایکٹ ارلی ان دا مینسٹرل سائیکل یہ مینسٹرل سائیکل کے بلکل شروع میں کام کرتا ہے کازنگ دا مینسٹریشن آف اوام اور یہ وجہ بنتا ہے مینسٹرل سائیکل کی جب مینسز آتے ہیں عورت کے ٹھیک ہے ان دا اووری اووری کے اندر ہوا کیا ہے بٹا اووری سے اور میل فی میل کا ملاب نہ ہوا تو اس سے مینسز آگئے عورت کو وہ ضائع ہو گیا ہے لیوٹینائزنگ ہارمون لح بٹا ہم پیچھے پڑھ کے ہیں بیکمز ایکٹیویٹ ار دا میڈل یہ درمیان میں بٹا ایکٹیویٹ ہوتا ہے اینڈ لاسٹ پارٹ آف دا سائیکل انکلیوڈنگ دا سیکریشن آف ایسٹروجن اور آخری حصے میں جب مینسز سائیکل ہوتے ہیں تو کون سا ہارمون خارج ہوتا ہے ایسٹروجن خارج ہوتا ہے اینڈ پروجیسٹیرون ہوتا ہے بٹا تو یہ چار ہارمون ہیں فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون شروع میں پھر لیوٹینائزنگ ہارمون درمیان میں اور لاسٹ میں ایسٹروجن اور پروجیسٹیرون اب یہ سمجھایا جائے گا بٹا کہ مینسٹریشن یوں اے لئے اکر ٹویل تو ٹھرٹین ایئرز آف ایج مینسٹریشن جو ہیں کسی بھی عورت کو یا لڑکی کو بٹا جب وہ پارہ سے تیرہ سال کی ہوگی تو آنا شروع ہو جائیں گے بٹ اٹ میں اکر ایس ارلی ایس نائن لیکن کچھ عورتوں کو نو سال میں کچھ لڑکیوں کو نو سال میں بھی مینسز آنا شروع ہو جاتے ہیں بٹا اٹ لیٹ اور جتنا بھی لیٹ ہوں ایس سیونٹین ایئرز سترہ سال تک تو آنا شروع ہی ہو جائیں گے نارمل رینج بھی بتا دے بٹا بارہ سے تیرہ سال جلدی سے جلدی بھی آئے تو نو سال کی عمر میں اور دیر سے دیر میں آئے تو سترہ سال میں آنا شروع ہو جائیں گے دا لیندھ آف دا منسٹرل سائیکل ڈیفرس فرام وومن ٹو وومن اور جو منسٹرل سائیکل کی جو بٹا وہ ہے دورانیا ہے لیندھ لمبائی جو ہے وہ ہر عورت میں الگ الگ ہوتی کسی کے ٹائس دن میں آتے ہیں کسی کے کتیس دن میں کسی کے بیس دن میں کسی کے چودہ دن میں کسی کے پنتالیس دن میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بٹا یہ ہر عورت کا اپنا اپنا ایک سسٹم ہے اللہ پاک نے بنایا عام طور پر جو ایوریج ہے بٹا اٹھائیس دن میں منسز آ جاتے ہیں ویدھ رینج آف ٹوانٹی ٹو فورٹی فائیو ڈیز اور اس میں رینج کیا ہے بیس سے پنتالیس دن بھی ہو سکتے ہیں کسی کے بیس دن بعد کسی کے پچیس دن بعد کسی کے تیس دن بعد چالیس پنتالیس بھی ہو سکتے ہیں اس میں پریشان نہیں ہونا اورویلیشن اکرز اپروکسیمیٹلی ٹو ویکس بیفور منسٹریشن یعنی منسز آنے سے دو ہفتے پہلے کم از کم ایگ بن کے تیار ہو جاتا ہے یہ وہ وقت ہے بٹا جس وقت کسی کو اگر بچے نہیں ہو رہے ہو تو میاں بیوی کے ملاب کا ٹائم ہوتا ہے یہ جب اگر آپ کو یہ پتا ہو عورت کو کہ میری جو ڈیٹ ہے وہ مطلب دو تاریخ کو آئے گی یا یکم کو آئے گی تو جو پچھلے مہینے کی پندرہ گزر گئی ہے تو بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ بیس تک ملاب کرنے کے دن ہوتے ہیں بٹا اس میں حمل ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کچھ عورتیں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ مہنگی مہنگی کٹس لیتی ہیں ان کو پتا چل سکے کہ میرا اگر ریلیز ہوا ہے یا نہیں اس سے پتا چلتا ہے ان کٹوں سے کہ اگر ریلیز ہوا ہے یا نہیں ہوا پھر وہ بچہ پیدا کرنے کی خواہشات ان کی زیادہ ہوتی ہیں پریشان رہتے ہیں وہ تو ان کو آٹومیٹک پتا چل جائے گا اس سے کہ جب منسز آئیں گے اس سے پندرہ دن پہلے ملاب کرنے کا آلہ ٹائم ہوتا ہے فار او وومن کسی بھی عورت کے لیے جس کی اٹھائیس دن بعد منسز آتے ہیں اوویلیشن اکر اون دا فورٹینٹھ دے اس کا اگ جو ہے چودھویں دن ریلیز ہو جائے گا منسز آنے کے بعد اینڈ منسٹویشن اکر اون دا ٹونٹی ایٹھ دے اور اس کے منسز جو ہیں وہ اٹھائیس دن کے بعد ہی آئیں گے یعنی اگ چودھا دن بعد ریلیز ہو جائے گا آدھے دنوں کے بعد اور منسز اس کے اٹھائیس دنوں کے بعد ہی آئیں گے فار او وومن ان تھرٹی ایٹ ڈے سائیکل وہ عورت جس کے منسز اکتیس دن بعد آتے ہیں اوویلیشن اکر آن ففٹین آر سکسٹینٹھ دے اس کا جو اگ ہے وہ پندرہ سے سولہ دن کے بعد ریلیز ہو جائے گا یہ ملاب کا بہترین ٹائم ہوگا اور منسز اس کے اکتیس دن ہی آئیں گے اور جو خون آتا ہے بٹا منسز کے دوران اس کی جو ایوریج ہے وہ پانس سے سات دن تک ہی آپ کو خون آ سکتا ہے کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے کسی عورت کا تین دن میں چار دن میں پانس دن میں چھ دن میں بھی بند ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پانس سے سات دن نارمل ہے بٹا جب اگ بنے گا اور جب اگ ریلیز ہو جائے گا یہ اووری سے اور جو انگلی کی طرح کے ابھار میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا وہ اس کو آگے کی طرف لے آئیں گے اگر میل فی میل کا ملاب ہو گیا اور حمل ہو گیا اس کو کنسپشن کہیں گے اگر کنسپشن رونما ہو گئی دا اوورم دین پروسیڈ ڈاؤن دا فلاپین ٹیوب اور یہ انڈا جو ہے وہ فلاپین ٹیوب سے نیچے کی طرف آتا جائے گا اور بچہ دانی کی دیواروں میں آکے چپک جائے گا اور نو ماسٹے کرے گا بچہ دانی کی دیواروں کے ساتھ چپک جانا اگر حمل نہ ہوا دا انفرٹلائز اوورم دس انٹیگریٹس یہ وہ انڈا جس کی فرٹلائزیشن نہیں ہوئی میل فی میل کا ملاب نہیں ہوا اگسپرم کا ملاب نہیں ہوا وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا منسٹویشن ٹیکس پلیس اور منسز آ جائیں گے اور بچہ دانی کی وہ دیواریں لائننگ جو بنی تھی بچے کے سٹیک کرنے کے لیے وہ جھڑ جائیں گی گر جائیں گی جو خون منسز میں آئے گا اس کے ساتھ ہی باہر نکل جائیں گی یہ سائیکل خود کو ہر مہینے ریپیٹ کرے گا جب تک اگ جو ہے فرٹلائز نہیں ہو جاتا میل فی میل گرمیٹس کا ملاب اگ اور سپرم کا نہیں ہو جاتا یہ منسٹویشن ٹیکل ریپیٹ ہوتا رہے گا جس کے نتیجے میں پرگننسی ہو سکتی ہے اور اگر پرگننسی نہیں ہوگی تو سمجھ لو منسز آتے ہی رہیں گے پھر آ جائے گا مینو پاز یہ میں کئی بار بتا چکا ہوں عورتیں جب چالی سے پچاس کی عمر کو پہنچتی ہیں تو پرمننٹ ان کو منسز آنا بند ہو جاتے ہیں اس صورتحال کو مینو پاز کہتے ہیں اس صورتحال میں عورت کو کچھ جذباتی یا طبیعی تبدیلیاں بھی آتی ہیں جیسے سر میں درد رہنا ان کے جسم کا گرم ہو جانا دپریشن میں چلے جانا اور اس کے بعد عورت کبھی بھی پرگننٹ نہیں ہوتی ماں نہیں بن سکے گی تو ہم پڑھتے ہیں بٹا دا منسز جو ہیں وہ جاری رہتے ہیں انٹیل دا ایج آف فورٹی ٹو ففٹی چالی سے پچاس سال کی عمر تک وین منسز آنا ارائگولر ہو جائیں کبھی ایک ماہ کے بعد کبھی دو دو ماہ نہ آئے کبھی تین ماہ نہ آئے کبھی دس دن کے بعد یہ آگے اس کو کیا کہتے ہیں دیو ٹو چینجن ایسٹروجن اینڈ پروڈیسٹرون پروڈکشن کیونکہ جو ہارمون ہے ایسٹروجن اور پروڈیسٹرون ان کے پیداوار میں تبدیلی آگئی ہے اور آخر کار منسز رک جاتے ہیں پرمننٹلی مکمل طور پر اس صورتحال کو مینو پاس کہتے ہیں دورنگ مینو پاس مینو پاس کے دوران کچھ حورتوں کو طبیعی تبدیلیاں آتی ہیں اور کچھ جذباتی تبدیلیاں آتی ہیں سمٹمز علامات میں سچ از ہیڈیک سردرد رہنا مسل پین مسل میں درد رہنا سڈن فیلنگ آف وامت اچانک سے ان کو گرمہت محسوس ہونا ہارٹ فلیشز گرمی کے جھٹکے لگنا دیپریشن اکر یا پریشانی رہے گی خامخواہ کی بٹا دورنگ دی سٹیج اس سٹیج کی دوران آفٹر مینو پاس جب ہم مینسز مکمل رک جائیں مینو پاس ہو جائے اوو من کن نو لانگر بکم پرگننٹ عورت پھر دوبارہ کبھی پرگننٹ نہیں ہو سکتی بٹا تو یہ مینو پاس کی صورتحال تھی تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر بٹا پھر آ جائے گا سکن جو جلد ہے آپ کی وہ ہم پڑھیں گے اگلے لیکچر میں آج کے لئے ہمارا اتنا ہی ملیں گے اگلے لیکچر میں بٹا اللہ حافظ